اور جب اللہ پاک کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں نا تو اسے وہ چیز کی طلب لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی کیونکہ جب وہ چیز یا انسان اسے نہیں ملتا ہے نا تو وہ زارو کتا روتا ہے اپنے نصیب پر روتا ہے دعائیں کرتا ہے روزیں رکھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے اور جب ساری کوششیں کرنے کے باوجود اسے وہ چیز یا وہ شخص نہیں ملتا نا تو وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اسے سارے رشتوں کی حقیقت سے آیاں کر دیتا ہے پھر ہمیں اس انسان یا اس چیز کی طلب ختم ہو جاتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے پھر ہمیں صرف اپنے رب سے محبت ہوتی ہے اور ہم صرف اسی کو رازی کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور وہ انسان تو بہت خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ پاک کی قربت نصیب ہوئی ہو